زائٹومیر کے پاور پلانس جو ہیں ان کو نشانے پر لیا گیا ہے ایک بار پھر سے روس جو ہے وہ اب آکرامک ہو گیا ہے سات مہینوں پہلے شروع ہوئی یہ جنگ جو ابھی بیچ میں تھوڑی دھیمی ضرور پڑی تھی ایک کے بعد ایک حملے ضرور کیے جا رہے تھے لیکن اب حملوں کی رفتار کو بڑھا دیا گیا ہے راجحانی کیو میں کس طرح سے دیکھئے مسائل حملے کیے گئے ہیں اور اب پاور پلانس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو یوکرین میں پاور پلانس ہیں ان پر روس نے اٹیک کیا ہے تصویر لگتار ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں سڑکوں پر لگتار دھماکے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دھوہا اٹھ رہا ہے لوگوں سے اب یہ یہاں پر اپیل کی گئی ہے کہ وہ جہاں پر بھی موجود ہیں جلد سے جلد جا کر جو بانگز بنے ہوئے ہیں ان میں جا کر چھپ جائیں اور دیکھیں کریمیا کے ایک اچھ بریج پر یوکرین کے حملے سے تلمیلائے پوتن نے یوکرین پر جوابی حملہ کر دیا ہے روس کی سینہ نے یوکرین کی راجحانی کیف کو اپنی مسائلوں سے نشانہ بنایا ہے روس نے یوکرین کی کیف شہر پر بھیشڑ بمباری کی ہے جس کی بدبھنسک تصویریں سامنے آ رہی ہیں کیف میں آر طرف تباہی کا منظر نظر آ رہا ہے جہاں جہاں مسائل سے حملے ہوئے ہیں وہاں پر چاروں طرف آگ ہے دھوا ہے روس نے کیف کی کئی امارتوں کو نشانہ بنایا اور اس تازہ حملے کی بعد کیف میں سب ہی میٹروز کو بند کر دیا گیا ہے سب ہی سب ویس جو ہیں وہ بم شیلٹر کی طرح یوز کیے جا رہے ہیں سبیدی 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 تصویریں دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے راجدانی کیف کی یہ تصویریں ہیں لگاتار سب سے زیادہ اگر حملے روس کی اور سے کیے گئے تو وہ کیف پر کیے گئے دوسرے سب سے بڑے شہر خار کیف پر کیے گئے اور باقی جتنی بھی جگہ ہیں دیکھیں ان کو نشانے پر لیا جا رہا تھا لیکن اب یوکرین کی راجدانی کیف ایک بار پھر سے نشانے پر ہے بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ روس کو بہت زیادہ دن نہیں لگیں گے یوکرین پر قبضہ کرنے میں لیکن ستھیتی یہ رہی کہ فربری کے انت میں شروع ہوا یہ یدھ آج یہاں تک کھچ کر پہنچا ہے اس کا کارن یہ رہا کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی مدد یوکرین تک لگاتار امریکہ کی اور سے پہنچا آئی جا رہی تھی باقی جو دیش ہیں ان کی اور سے پہنچا آئی جا رہی تھی روس جو ہے اس نے شروعاتی حملے دیس کیے تھے بعد میں ناملوں کو کم ضرور کیا گیا لیکن اب ایک بار پھر سے کیونکہ اس سے ایک بدلے کی کارروائی کی طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ابھی جو کچھ بریج یہاں پر اڑایا گیا تھا جس کو لے کر یوکرین کے سلحکار نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ دیکھیں یہ محض شروعات ہے اس کو لے کر بلادمر پتن نے سپشٹ کر دیا تھا کہ اب آگے کی جو ستھی ہوگی اس کے لئے صرف اور صرف یوکرین ذمہ دار ہوگا اور ذمہ دار ہوں گے وہ دیش جو اکساوے کی کارروائی کر رہے ہیں اگر یوکرین کے لئے یہاں پر سمرتھن جتایا جا رہا ہے تو سیدھے سیدھے یہ بات کہہ دی جاتی ہے دیکھ پا رہے ہیں آپ وہ لوگ جماعہ پر موجود ہیں اس دوران جو وہاں پر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں مسائل سے اٹیک کیے جا رہے ہیں ان کے کیمروں میں کہہ دوئی یہ تصویریں ہیں خوف کی وہ تصویریں جو ابھی ملحال یوکرین کی راجدانی کیو میں دیکھنے کو مل رہی اسے بیٹھ یہ الگ الگ تصویریں ہیں یہاں پر آپ کے سامنے دیکھئے کیو میں کس طرح سے زورتار بمباری کیا جا رہی ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مسائلوں کا اٹیک بہت زیادہ تیز کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کیو میں سڑکوں پر اگر نظر جاتی ہے الگ الگ جگہوں پر صرف اور صرف دھماکوں کے بعد قد ہوا نظر آتا ہے سڑکوں پر جلتی ہوئی گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں جو کہیں نہ کہیں پہنچ رہی تھی جا رہی تھی اپنے گنتاوے تک پہنچنے کے پریاست کر رہی تھی لیکن اسی بیچ مسائل حملے کر دیے گئے ہیں ایک لڑکی کی تصویریں سامنے آئی ہیں جو بال بال بچ جاتی ہے یہ تصویریں جو چوتھی ہیں چوتھی تصویر جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لڑکی جس کے کیمرے میں تصویریں قید ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی جیسے تیسے وہاں پر بچتی ہے امارتیں پوری کرنے سے دوست ہو چکی ہیں سرکاری امارتیں ہو وہاں پر سکولز بنے ہوئے ہو لوگوں کے گھر ہو سب کچھ خاک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی بھی لوگ جو ہیں وہ جان بچاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں پریتی ہمارے ساتھ ہماری صحیحوں کی جوڑی ہوئے ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں ایک اہم جانکاری کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہیں پریتی جی برکہ بلکل آپ نے صحیح کہا ایک ایک تصویر لگا تھا ٹائم ساؤن اپ بھارت سب سے پہلے اپنے درشکوں کو دکھا رہا ہے اور کس طریقے سے روس کی طرف سے جو اٹیک کیا کیا ہے یوکرین کی رازدھانی کیپ پر اور دیکھیں ناسی کیپ پر میں آپ کو الگ الگ شہروں کی تصویریں دکھانے جا رہی ہوں کہاں کہاں پر روسی بمباری ہوئی ہے اس میپ کے ذریعہ آپ سمجھئے لویو ایوانو کیپ جائٹو میر وینیشیا اس کے علاوہ کیروہ ہار نپرو سمی خارکیپ زپریزیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر روس کی طرف سے اٹیک کیے جا رہے ہیں مسائل اٹیک ہو رہے ہیں بمباری ہو رہی ہے جو رہائشی عمارتیں انہیں کافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور یوکرین میں اس وقت اترا ہی مام مچ چکا ہے جنتہ پریشان ہو چکی ہے لوگ بھاگ رہے ہیں کس طریقے سے سووے کو شیلٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں ہم نے سٹوڈیو کے اندر کی بھی تصویر دیکھئے کہ اینکر بقاعدہ اپنے بولیٹنز کر رہا ہے اینکرنگ کریا اور اس وقت پیچھے جو دھماکہ ہوتا ہے اس کے آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ اینکر بھی باہر بھاگنے کو مجبور ہو جاتا ہے حالات بھے آوائے ہیں بھے آنکر ہیں دراؤنے ہیں کیونکہ روس کی طرح سے ایک کے بعد ایک اٹیک لگاتار کھے جا رہے ہیں یوکرین پر دراصل جو یوکرین کی طرح سے کریمیا کے بریج کو اڑایا گیا اس کے بعد یہ آشنگ کا جتائی جا رہے تھے کہ اب ضرور پتین آگ ببولا ہوں گے اور وہ یوکرین پر پلٹوار کریں گے اور ہوا بلکل ویسا ہی یوکرین پر اب دیکھیں کس طریقے سے اٹیک روس کی طرف سے کیا جا رہا ہے میپ کے ذریعے ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ کہاں کہاں پر کون کون سے شہروں پر روس نے اٹیک کیا ہے باقی جانکاری آپ کو برکہ دے رہے ہیں برکہ اوہ چوئی ہو ملکول پریتی بہت بہت شکریہ ان تمام جگہوں کی جو تصویریں ہیں وہ ہمارے درشکوں کو دکھانے کے لیے اسی پیچھ دیکھئے دس وہ تصویریں اب آپ کے سابنے رکھ دیتے ہیں جن سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یوکرین میں ابھی موجودہ حالات کیسے یہ پہلی تصویر آپ کے سامنے ہیں سڑکوں پر گاڑیاں جو ہیں وہ جلتی ہو نظر آ رہی ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک مسائل حملے جو ہیں یہ جب بریج کو لشانہ یہاں پر بنایا گیا تھا بریج کو پوری طرح سے تباہ یہاں پر کر دیا گیا پوری کوششیں کی جا رہی ہیں سمپرک جو ہے وہ یہاں پر ٹوٹے تیسری تصویر یہاں پر آپ کے سامنے ہیں مسائل جو ہے وہ یہاں پر آ کر گرتی ہے اور کس طرح سے جو پہلے سے ہی تباہ امارتیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ اور تباہ ہوتی ہیں چوتھی تصویر دعا ہی دعا الگ الگ امارتوں سے یہاں پر اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اب صرف اور صرف دھماکو کا شور ہے پانچوی تصویر آپ دیکھئے یہ آپ کو اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا کس طرح سے کہاں کیا ہے کون سے شیئر کیا ہے چھتی تصویر کس طرح سے جو سبوے ہیں میٹرو سیشنز ہیں وہاں پر لوگ شرن لے رہے ہیں ساتھ بھی تصویر آپ کے سامنے ہیں وہاں پر سینک موجود ہیں یوکرین کے لوگوں کو بچانے کی سرکشستانوں پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آٹھ بھی تصویر ایک گاڑی سے بنایا گیا یہ ویجول اور نووی تصویر یہاں پر آپ کے سامنے ہیں مسائل کے حملے لگا تارتیز کر دیے گئے